موسیقی حمد و سلام اللہ رب کریم کے لئے درود و سلام ہوں افضات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد و سلام کے بعد آج ہمارا ٹاپک ہے روزے کے حوالے سے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کے روزے کا احتمام کرتے ہیں ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ستر سال کی مسافت پر دور کر دیں گے تو یہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک میں فرضی روزے کی بات نہیں کی بلکہ نفری روزے کی بات کی ہے یہ نفری روزے کی بات ہے جہاں تک فرضی روزے کی بات ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے تمام اعمال ابن آدم کے لئے ہیں انسان کے تمام اعمال انسان کے لئے ہیں روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا اس لئے کہ روزہ یہ میرے لئے ہیں روزہ اس قدر مقدس عمل ہے اس حدیث کے فقہ یہ ہے کہ روزہ اس قدر مقدس اور پاکیزہ عمل ہے کہ اللہ دوارک و تعالی کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے اس لئے روزے کی طرف روزے کے نسبت اللہ دوارک و تعالی نے اپری طرف فرما دی فرمایا کہ روزہ بیرا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا روزے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا فردا کہ قیامت کے دن روزہ بھی انسان کی حق میں سفارشی بن کر آئے گا اور قرآن بھی انسان کی حق میں سفارشی بن کر آئے گا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے وہ تعلق کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم قسرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ماہ رمضان کی اندر ہمیں نماز تراوی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں تو روزے کا قرآن کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف سے روزہ آئے گا اور روزہ کہیں گا اے اللہ اس شخص نے میری وجہ سے کھانا چھوڑ دیا پینہ چھوڑ دیا شہوات اور خیشات کو چھوڑ دی اے اللہ میری سفارش قبول فرما میں اس شخص کے حق میں سفارشی بن کر آ چکا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فجو شفعان فرما کہ روزہ کی سفارش قبول کر دی جائے گی روزہ کی سفارش قبول ہو جائے گی اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس شخص کو رات کے وقت سونے سے بستر اور بیڑ کے حبہ آرام کرنے سے منع کیا تھا میری بجا سے یہ رو گیا نماز تراغیہ پڑھا کرتا تھا میری تراغت کیا کرتا تھا اور مجھے سنا کرتا تھا اے اللہ میری سفارش قبول فرما فجو شفعان اللہ تعالیٰ روزہ کی سفارش بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائے گا عزیز آن اے گیرامی روزہ اور قرآن یہ اس امت محمد الرسول اللہ کا خاصہ ہیں امتیاری خصائص میں ہیں خصائص میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ماہ رمضان عطا کیا اور اللہ خدا رکھوہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن عطا کیا سابقہ امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو ماہ رمضان عطا نے کیا اور سابقہ امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو قرآن عطا نے کیا تو یہ دونوں خاصے ہیں اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روزہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہی وجہ ہے کہ فرائز کے علاوہ فرضی روزہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے اپنی امت کو آپ نے ترغیب دی ہے انہیں شوق دلایا ہے کہ ہر مہینے کے تین ایام کے روزے تیرہ چودہ پدھنا جنہیں ایام بیس کہا جاتا ہیں ان ایام میں روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح ہر پیر کا روزہ اور ہر جمرات کا روزہ یہ مسنون روزے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے اور اس سے گناہ بٹھ جاتے ہیں دو سال کے گناہ آنے والے سال کے گناہ اور گزرے ہوئے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور اسی طرح یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے بھی آپ نے فرما کے ایک سال کے گناہ انسان کے مانک ہو جاتے ہیں تو یوم عاشورہ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہر ایام کے ہر مہینے کے تین ایام کے روزے ہر پیر کا روزہ ہر جمرات کا روزہ اور اسی طرح مہن شبان کے چھے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شسن ان چھے روزوں کا احتمام کرتے ہیں وہ ایسا ہیں کہ نقصیام دہر گویا اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے ہیں تو یہ تمام کے تمام یہ نفری روزے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ روزہ حضرت دامون علیہ السلام کا روزہ ہے اس لیے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ افتار کیا کرتے تھے تو تسلسل کے ساتھ روزے نہیں رکھنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے اور عربی کی اندر حدیث کی اسطلاح میں اسے وصل کہتے ہیں وصال کہتے ہیں وصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے تو یہ نفری روزوں کی اس قدر اہمیت ہیں لیکن جو فرضی روزہ ہیں اس کی اہمیت کو اللہ ہی جانتا ہے اس کی اجر و سواب کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تو اس لیے میرے بھائیو ماہ رمضان کی سعاد سے ماہ رمضان کی گھڑیوں سے ماہ رمضان کے لمحات سے ایک ایک لمحہ ایک گھڑی ماہ رمضان کا ایک وقت انتہائی قیمتی ہے شب و روز انتہائی قیمتی ہے اس کو زیہ نہیں ہونے دینا ہے اس کو زیہ مجھ کیجئے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے جو ایام ہیں یہ چند گنتی کے ایام ہیں ان میں ہم روزے کا اعتمام کریں اور روزے کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا یہ دروری ہے جیسا کہ نبیہ ریحی صلاة و السلام نے فرمایا جس شس نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا جھوٹے عمل کو نہیں چھوڑا گالم گلوچ کو نہیں چھوڑا روزے کے آداب کو کہ جس نے خیال نہیں کیا تو ایسے شس کی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی حالت نہیں ایسا روزہ اللہ تعالی کو نہیں چاہیے تو لہذا روزے کے آداب کبھی خیال کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے ہماری تلاوتیں ہمارے اذکار استغفار روزیں اللہ تعالی قبول فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمين